اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ کچن کی وینٹیلیشن جو ریزیڈنشل ہاؤسز میں کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں جو ایسٹینڈر ایشرا سکسٹی ٹو پائنٹ ٹو میں بتایا گیا ہے اس کی مدد سے دو ایگزمپل میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کے کانسپٹ کلیر ہو تو کچن کی وینٹیلیشن کس طرح سے ہوتی ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں کچن کی ایگزاز سی ایفیں معلوم کرنا ہے وہ ایشرا کے جو ایسٹینڈر ایسٹی ٹو پائنٹ ٹو جو ایڈیشن ٹو تھاؤزن سسٹین کا ہے تو یہ جو ایسٹینڈر ایشرا کا وہ ریزیڈنشل کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں ایک ہم ایگزمپل کرتے ہیں جیسے آپ کا کانسپٹ کلیر ہو تو اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمیں سیلنگ فین چاہیے کچن کی ایگزاز کے لیے یا کچن کے لیے جو کچن ہے اس کی سائز جو ہے بارہ فٹ بائی چودہ فٹ اور اس کی ہائیڈ جو سیلنگ تک ہے وہ دس فٹ ہے تو ہم اس کو سال کرتے ہیں تو اس کو سال کرنے کے لیے ہم فارمولا جو یوز کرتے ہیں وہ ایئر چینج آلا فارمولا یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم ری ارنج کر کے رکھیں گے تو ایئر فلو اس ایکول ٹو ایئر چینج ملٹیپلائے بائی روم والیم اور ڈیوائیڈ بائی سکسٹی تو یہ پچھلی ویڈیو میں میں یہ فارمولا ایکسپلین کر چکا ہوں تو ہمیں کچن کا والیم اس میں روم والیم ہے تو کچن کا والیم ہم معلوم کریں گے تو یہاں پر جیسے سوال میں دیا گیا ہے بارہ فٹ بائی چودہ فٹ بائی دس فٹ ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں کچن کا والیم معلوم ہو گیا کتنا ایک آزار چھے سو اسی کیوبک فٹ معلوم ہو گیا اس کے بعد ہمیں ایئر چینج معلوم کرنا ہے ایئر چینج معلوم کرنے کے لیے جو ایشرا کا سسٹی ٹو پائنٹ ٹو اسٹینڈر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ونٹیلیشن آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کلاز میں تو ونٹیلیشن معلوم کرنے کے لیے منیمم جو ڈیلیور ونٹیلیشن ہمیں کرنی ہے وہ کم سے کم جو انڈیکیٹ یا بتائی گئی ہے ٹیبل فائی پائنٹ ٹو میں وہ ایچ اوور آف آپریشن کے حساب سے تو وہ کیا بتائی گئی یہ دیکھیں ٹیبل جو یہ اوپر ہے فائی پائنٹ ٹو تو یہ ٹیبل دیا گیا ہے اور اس میں بولا ہے کنٹینس لوکل ونٹیلیشن ایگزاسٹ ایئر فلو ایگزاسٹ کے لیے جو کنٹین لوکل ونٹیلیشن یوز کرنی ہے اور انکلوز کچن ہے آپ کا کچن جو ہے بند ہے تو اس کے لیے اگر ایئر فلو آپ یوز کریں گے تو فائیو ایئر چینج آپ یوز کریں گے وہ بیس کرے گی وہ کچن کے والیم کے حساب سے تو کچن کا والیم ہم نے یہاں پر معلوم کر لیا ہے ایک ہزار آٹھ سو اسی کیوبک فٹ اور ہمیں معلوم ہو گیا فائیو ایئر چینج تو ہم اس فارمولا میں جو اوپر ہے تو اس میں فائیو ایئر چینج ہم رکھیں گے اور روم کا والیم ایک ہزار چھے سو اسی کیوبک فٹ ہے اور ڈیوائیڈ بائی سکسٹی سے کریں گے تو ایئر فلو ہمارا کتنا آ گیا ایک سو چالیس تو جو ایک سو چالیس ایئر فلو آ گیا ہے تو اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ٹیبل ہے ڈیمانڈ کنٹرول لوکل وینٹیلیشن ایگزاسٹ ایئر فلو ریٹ اس میں بتایا گیا ہے ان کلوز کیچن اگر وینٹیڈ رینج ہود ہوگا یا اس میں اپلائنس بھی ہوگے ہود کی کمبینیشن کے ساتھ تو ہم ہنڈیڈ سی ایف ایم یوز کریں گے منیمم جو اس میں رکائرمنٹ ہے جیسے اوپر بھی بتایا گیا تھا منیمم رکائرمنٹ کے حساس ہے وہ پانچ ایئر چینج ہے تو یہ ہمیں منیمم ہم سو سی ایف ایم یوز کریں گے ریزیڈنشل کے لیے مگر والیم کے حساس سے جو ہمیں ایئر فلو معلوم ہوا تو وہ یوز کرنا ہے تو ہمارا ایک سو چالیس سی ایف ایم ہمیں معلوم ہو گیا اور دوسرا اس میں یہ کنڈیشن بتائی گئی ہے جیسے وینٹیڈ رینج ہود کے طور پہ آپ کچن ایگزاس یوز کر رہے ہیں اگر دوسری کنڈیشن یہ ہے تو کچن ایگزاس فین آپ یوز کر رہے ہیں اس میں ڈاؤن ڈرافٹ بھی ہے ڈاؤن ڈرافٹ ہو تو پھر آپ تین سو سی ایف ایم آپ کو یوز کرنا ہے تین سو سی ایف ایم یوز کریں گے کب ہوں گے ڈاؤن ڈرافٹ ابھی آپ کو کنفیجن ہوگی وینٹیڈ رینج ہود کون سا ہوتا ہے اور ڈاؤن ڈرافٹ کون سا ہوتا ہے اگر آپ کا ڈاؤن ڈرافٹ ہو تو تین سو سی ایف ایم آپ کو منیمم یوز کرنا ہے اور یہ انکلوز کچن کے لیے اور یہ نان انکلوز کچن کے لیے اس میں بھی یہ سو سی ایف ایم بتایا گیا ہے جو رینج ہود ہے اس کے لیے اور کچن ایگزاس جو ہے ڈراؤنڈا اس کے لئے تین سو بتائیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ پانچ ائر چینج بتایا گیا اور اس میں نہیں بتایا گیا تو فین ہم جو وال کا لگائیں یا ہم سیلنگ آلا وینٹیڈ ہڈ کے ساتھ لگائیں تو ہمارے ایک سو چالیس سی ایف ایم ہمیں معلوم ہوئے اور کم سے کم ہم وینٹیڈ رینج وہ سو سی ایف ایم آلا لگا سکتے ہیں مگر وال ماؤنٹیڈ لگائیں آپ کی مرضی ہے یا دوسرے کوئی بھی کوکنگ کی پرادکٹ سے ان کے لئے کم سے کم ہمیں سو سی ایف ایم چاہیے اب آتے ہیں ہم اس کی وینٹیڈ رینج ہڈ کون سا ہوتا ہے جہاں ڈراؤنڈ آف کون سا ہوتا ہے ان دونوں کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہمارا وینٹیڈ رینج ہڈ جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے جیسے یہ آلا ہم گھروں میں اکثر یوز کرتے ہیں اس کو ہم وینٹیڈ رینج ہڈ بولتے ہیں یا یہ آلا وینٹیڈ رینج ہڈ ہے یا اس طرح کا ڈکٹوں کے ساتھ سین کنیکٹ ہوتا ہے وہ اگزاسٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں وینٹیڈ رینج ہڈ اور اس کے بعد ہے ڈاؤنڈ آفٹ جو کوکن ہم کچن میں کرتے ہیں اسٹو ہوتا ہے اسٹو میں جو وینٹ ہماری ہے جیسے اس میں وینٹیڈ ہڈ میں اگزاسٹ اوپر کی طرف ہوتی ہے تو ہم نے یہ اوپر رینج ہڈ لگایا ہوا ہے تو اس میں جو اگزاسٹ ہوگی اس کے کچن کے سٹو کے ساتھ ہی نیچے کی طرف اگزاسٹ کو سکشن کرے گا تو یہ نیچے کی طرف سکشن کرے گا نیچے یہ ڈکٹ لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ فین لگا ہوتا ہے یہاں بھی دیکھیں یہ سٹو ہے اس کی یہ سکشن یہاں کے نیچے کی طرف سے ہوگی تو یہاں پر راؤنڈ ڈکٹ لگا ہوا ہے اور اس میں یہ فین چھوٹا سا لگا ہوا ہے تو نیچے کی اگزاسٹ سیکشن کر کے ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈاؤنڈ آف بولتے ہیں اور جو اوپر کی طرف یہ سیکشن ہوتی ہے تو اس کو ہم وینتیڈ ریج بولتے ہیں تو وینتیڈ ریج کے لیے کم سے کم ہنڈریڈ سی ایف ایم ایشرا ریکمینڈ کرتا ہے اور ڈاؤنڈ آف کے لیے کم سے کم تین سو سی ایف ایم ریکمینڈ کرتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ایک دوسرے ایگزمپل پر جیسے مزید آپ کو اس کے بارے میں کانسیپٹ کلیر ہو دوستو یہ ایک ایگزمپل ہے یہاں پر یہ بتا رہا ہے تیبل فائیو پائنٹ ٹو کے حساب سے ہم نے جو چار سو سی ایف ایم کنٹینیس وینٹی لیشن کے لیے ہم نے ایک سلیٹ کر دیا ہے فین یا معلوم کر لیا ہے اور وہ فائر ایر چینج کے حساب سے کچن کے حساب سے ہم نے کیا ہے اور ہم پلان کر رہے ہیں تو یہ فین ہم روف وینٹی لیشن کے لیے لگائیں اور اس میں فلیکزیبل ڈکٹ لگائیں اور ڈکٹ کی جو فلیکزیبل کی لیندھ ہوگی وہ آٹھ فٹ ہے کیونکہ ہم نے سائٹ پہ دیکھا ہے اور اس میں کوئی بھی ایلبو نہیں ہے مگر اس میں بینڈ سلائٹلی اس کی لیندھ میں آ سکتا ہے تو اب یہ پوچھ رہا ہے تو وہ جو ہم ڈکٹ لگائیں گے راؤنڈ اس کی سائز کیا ہونی چاہیے اور کچن ایر ایگزاز کا فلو ایک سو چالیس سی ایف ایم ہے جیسے کوشن میں بتا ہے وہ پانچ ایر چینج پہ اس نے جو فائی پائنٹ ٹو کا ٹیبل اس کے حساب سے کلکولیٹ کیا جو ہل ریٹ ہی ہم نے ایک سو چالیس کلکولیٹ کر کے آئے ہیں ایگزمپل ون میں جو فائی پائنٹ ٹو ٹیبل ہے کنٹینس لوکل ونٹیلیشن ایگزاز ایر فلو ریٹ اس میں انکلوز کچن کے لیے فائی ایر چینج دی تھی اور کچن کا وعلیم تو ہم نے یہ کلکولیٹ کیا تو وہ یہ ایک سو چالیس آیا تھا جو ایگزمپل میں بھی بتایا تھا ہم نے پچھلے ایگزمپل سے لیا ہے تو ابھی ہم یوز کریں گے ٹیبل فائی پائنٹ ٹھری تو ڈائیہ معلوم کرنے کے لیے ٹیبل فائی پائنٹ ٹھری کیا ہے اور یہ ہلا ٹیبل ہے فائی پائنٹ ٹھری اس ٹیبل کو دیکھیں تو یہاں پر جو یہ فین کا ایر فلو دیا ہوا ہے تو ایک انچ کا اس کا پریشر ڈراپ ہے اور یہ لیٹر پر سیکنڈ میں دیا گیا ہے پاسکل میں اس کا پریشر ڈراپ ہے تو یہ آلے جو سامنے آپ کو نظر آرہے ہیں ویلیوز ہیں تو یہ اوپر فیلیگزمپل ڈکٹ ہے یہ اس کا یہ فلو دیا گیا یہ سموز ڈکٹ ہے اور یہ اس کے یہ ویلیو دیئے گئے کس چیز کے ویلیو دیئے ایئر فلو کے ویلیو دیئے تو یہ اوپر آلہ جو ہے سی ایف ایم میں ہمارا اس کا یونٹ ہے اور نیچے حالہ جیسے یہ cfm میں لکھا ہوا ہے اور نیچے حالہ جو ویلیو ہے لیٹر پر سیکنڈ میں کیونکہ ہم یہاں پر جو یوز کر رہے ہیں وہ cfm یوز کر رہے ہیں تو اس میں ایک سو چالی سے تو ایک سو پچیس اور ایک سو پچاس کے بیچ میں ایک سو چالی سے تو ایک سو چالیس آتا ہے تو ہم اس سے نیکسٹ آلی جو سائز ہوتی ہے وہ ہمیں کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمیں جو یوز کرنا ہے ڈیٹھ سو cfm یوز کرنا ہے جو ایک سو پچاس سالہ سی ایف ایم یوز کرنا ہے تو اس کو نیچے کریں گے اور اس میں سے فلیکزیبل ڈکٹ ڈونگ دیں گے تو فلیکزیبل ڈکٹ ہمیں جو یہاں پر بتائی گئی اس کی لینڈ جو ہے آٹھ فٹ ہے تو اس کو میں یہاں پر نیچے لے آتا ہوں دیکھیں یہ میں نے ایک ڈراغ کر دی تو اس میں نیچے آئیں گے تو یہ جو سائدیں دی گئی ہیں یہ کس چیز کی ہے ڈائی میٹر ہم نے یہاں پر فلیکزیبل ڈکٹ دیا تھا اور یہ سمود ڈکٹ ہے تو یہاں پر کسچن میں فلیکزیبل ڈکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ہمارا ڈائی کیا ہوگا یہ مختلف ڈائی دیا گئے اس میں ہم آتے ہیں فار ایگزمپل پانچ ہم انچ سلیٹ کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں تو یہ جو لینٹ دی گئی ہے یہ دو فٹ ہے اور میٹر میں پوائنٹ سکس ہے تو جبکہ سوال میں تھا کہ یہ جو آٹھ فٹ اس کی لینٹ ہے تو یہ پانچ انچ کا ہمارا نہیں لگے گا یا ایک سو پچیس ڈائی کا فلیکزیبل ڈکٹ نہیں لگے گا پھر نیکس پہ آتے ہیں نیکس میں جو چھینچ ہے یا ایک سو پچاس ایم اے میں اس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس کی لینٹ جو ہے پچپن ہے تو یہ آٹھ فٹ آلہ پچپن کے لیے آپ سوئی ٹیبل ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ فلیکزیبل ڈکٹ ہماری جو ٹیبل ہے فائی پائنٹ تھری کے حساب سے فلیکزیبل ڈکٹ کتنے کی لگے گی چھینچ ڈائی کی ہماری فلیکزیبل ڈکٹ لگی اور اس کی جو میکزیمم لینٹ کتنے ہیں پچپن فٹ تو ہمیں آٹھ فٹ چاہیے تو پچپن فٹ آلیے تو ایکسیپٹو بولے اگر اس میں سپوز کرتے ہیں جو یہ ہم نے یہ لگائی ہے اس میں اگر ایلبو لگ جاتی اور اس میں یہ نوٹ دیا گیا یہ چھوٹے نوٹ ہے یا میں نے بڑا کر کے لکھا یہ بی میں تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پندرہ فٹ ہمیں اگر اس میں کوئی ایک ایلبو لگی ہوتی تو پندرہ فٹ ہم مائنس کرتے لینٹ سے جیسے یہ پچپن فٹ لینٹ آئیے تو پندرہ ہم مائنس کریں گے کتنی چالیس فٹ لینٹ آئے جائے گی تب بھی بکہ اچھی بڑھتی ہے اگر دو ایلبو آئے جاتی ہے پھر بھی مسئلہ نہیں تھا پندرہ اور پندرہ تیس تیس سے یہ مائنس کریں پچپن سے تیس مائنس کریں گے کتنے آئے جائیں گے پندرہ بج جائیں گے تو ہماری آٹھ فٹ لینٹ ہے اگر دو ایلبو بھی لگتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر سمود ڈکٹ لگتی تو آپ اس کی مدد سے ڈونتے سی ایف ایم آپ ڈیٹس ہو لیتے اس حصہ سے آپ کی یہ دیکھیں اس کی لینٹ جو ہے اٹھائیس فٹ ہے تو اگر سمود ڈکٹ لیتے تو آپ یہ پانچ ڈائیہ کا پانچ کا یہ سمود ڈکٹ لگتی ہے ڈائیہ کا اگر آپ فل ایگزی بول ڈکٹ لے رہے ہیں تو چھے کا فل ایگزی بول ڈکٹ یوز ہو رہا ہے دوستو اس کے علاوہ کچن ایگزاس فین کے سی ایف ایم کلکولیٹ کرنے کے لیے اشرا سسٹی ٹو پائنٹ ون جو پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا وہ اشرا سسٹی ٹو پائنٹ ٹو کیا تھا اور یہ ابھی اشرا سسٹی ٹو پائنٹ ون ہے تو اس میں بھی ریزیڈنشل کچن کے بارے میں یہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے سکس پائنٹ فائیو کا جو مینیمم ایگزاس ریٹ بتا ہے تو انہیں میں اس میں کچن کے لیے مینیمم ایگزاس ریٹ ریزیڈنشل کچن کے لیے کم سے کم پچاس ہے اور میکزیمم سو ہے تو اس کا یہ جی ایک نوڈ بتا ہے اس میں لگایا ہے کہ کنٹونس سسٹم آپریشن کے لیے لور ریٹ شل بھی پرمیٹڈ تو یوز ادر وائز ہائر ریٹ شل بھی یوز اس کا مطلب ہے تو آپ کا جو ایگزاس فین کنٹونس رن ہوتا ہے چلتا ہے تو اس کے لیے پچاس آپ سی ایف ایم کنسیڈر کریں گے مگر اس کے ساتھ کنٹونس کے ساتھ لائٹیں بھی چلتی ہیں یا دوسری چیزیں بھی ہیں یا فکشچر آپ زیادہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو سو والے سی ایف ایم کو کنسیڈر کریں گے تو ایک ہم کچن کچن ایٹی ہم لے رہے ہیں یا کچن لے رہے ہیں تو اس کی یہ ایریا ہے چالیس فٹ بائی بیس فٹ ایک ایگزمپل کے طور پر یہ ایکیوریٹ نہیں یہ آپ ہو رہے ہوں گے بڑی سائز ہے تو یہ ایگزمپل کے طور پر بتا رہو ایک کچن ایٹی چالیس بائی بیس فٹ کا تو اس کی ایریا ہم چالیس بائی بیس کو ملٹیپلائے کریں گے آٹھ سو اسکوائر فٹ آ جائے گی تو ایگزاسٹ ایئر فلو کا فارمولا ہے سی ایف ایم پر اسکوائر فٹ ملٹیپلائے بائی ایریا تو اس کے حساب سے ملٹیپلائے کریں گے تو ایگزار ریس ہمارا دو سو چالیس سی ایف ایم آ جائے گا دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کریں جسے میں آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ